اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں سب بھائی تو ساچ بات کریں گے ہم لائف سٹوک کے بارے میں گوشت کے بارے میں زبا خانے جو سلاٹر ہوس ہیں وہ بند رہیں گے امان میں بیس طریق کل یعنی بودھ کے دن سے عید کے تیسے دن تک جو کہ پچیس مہی تک یعنی بیس سے پچیس تک جو ہے ایس پر گورنمنٹ کہ بیس سے پچیس تک جو ہے وہ سلاٹر ہوس ہیں زبا خانے جو ہیں مسکت میں وہ بند رہیں گے جو منسپلیٹی کے انڈر ہیں تو گوشت جو ہے ہم لوگ جانور لے کے جاتے ہیں زبا کروا کے گوشت لے کے آتے ہیں وہ جو انڈیویجوال ہے یعنی گھروں کے استعمال کے لیے ہمیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو ایک دو جانور ہم لے کے جاتے ہیں وہیں زبا کروا کے لیے ہے تو وہ جو ہے بند رہے گا صرف کمرشل بنیادوں پر جو ہے وہ کھولے گا اور اس کی بھی ٹائمنگ ہے ایک ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ادھر اوپن ہوں گی باقی ٹائم جو ہے آپ گوشت کیسے لیں گے آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے تھو یا ادھر جا کے بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ آن لائن آرڈر کریں گے تو آپ کو گھر پہ ڈلیوری مل جائے گی اور ادھر وائز آپ باہر جائیں گے ادھر سلوٹر ہرس پہ یا جیفرن جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ جا کے آپ ریڈی ٹوٹ یعنی ٹیک زبا کیا ہوا جانور جو ہے گوشت بنا ہوا آپ وہ لے کے آ سکتے ہیں تو وہ تمام دوست جو یعنی خود جانور جا کے زبا کرواتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں ان کے لئے اطلاع ہے کہ بیس کل بدھ کے دن آج انیس مہی ہے آج دن ہے ٹیوزڈے منگل کا تو بیس بدھ کے دن بیس مہی کو لے کے پچیس مہی تک عید کے تیسرے دن تک اگر وہ پچیس ہوتا ہے چھبیس ہوتا ہے تو عید کے تیسرے دن تک جو ہے سلوٹر ہو جو ہے زبا کھانے جو ہے بند رہیں گے تو آپ لوگ جو ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنا پلان کریں یا تو گوشت پہلے لے لیں یا پھر آپ کو جانور جو آپ جا کے زبا نہیں کروا سکیں گے آپ وہاں سے صرف گوشت لے سکیں گے اور آپ آن لائن اپلیکیشن کے تھوڑر بھی کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے مینچن کر دوں گا یا نیم مینچن کر دوں گا ڈسکرپشن میں اور یا پھر آپ وہاں جا کے خود بھی لے کے آ سکتے ہیں تو جیسے آپ کو مناسب لگے تو اس کے جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ اس طرح اپنا پلان کر سکتے ہیں چونکہ عید کی چھوٹیاں ہوں گی ایک اسلامی تحوار ہے الحمدللہ ہمارا اور ہم اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھے چھے کھانے بناتے ہیں ملتے جلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹتے ہیں تو اس دفعہ جو ہے تھوڑا سنیریو ڈیفرنٹ ہے لوگ ڈون کی وجہ سے کرونا جو پینڈمیک ہے اس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے اور گورنمنٹ نے بھی یایسٹڑے سپریم کمیٹی نے نانس کر دیا ہے میں نے اپنی پیاری نیوزز میں بھی بتایا ہے کہ اس دفعہ جو گیترنگ ہے فیملی میٹنگز جتنی بھی گیترنگ ہے پارٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی اور اس کی ریزن آپ سب کو پتا ہے کہ گیترنگ ناٹ الاؤڈ کیونکہ سپریڈنگ آف کرونا وائرس تو کئی بھی آپ بھی خیال رکھئے گا عید کی چھوٹیاں تو ہیں ہی ہیں یہ نہیں ہے کہ ویسے بھی ہم لوگ ڈون میں بہت سارے لوگ جو ہیں کام پہ نہیں جا رہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ہر کسی کے ساتھ انشاءاللہ خیر تو آپ لوگوں سے صرف درخواست ہے کہ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ تفیق دے گا اس وابا کو جلدی ختم کرے گا ہم پھر سے جو ہے ملنا جلنا شروع کر دیں گے تھوڑا مشکل وقت ہے تو صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے ہمت کے ساتھ گزارنا ہے تو انشاءاللہ جلدی یہ کرونا ختم ہو اور ہم پھر سے جو ہے ملنا جلنا ہنسی کچھ زندگی گزارنا شروع کریں تو اپنا خیال رکھئے چینل کو ضرور سبسکرائب پیجئے جزاکاللہ اللہ حافظ